بسماللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوست آج ہم اپنا لیکچر نمبر سیون شروع کریں گے جو کہ میکرو سافٹ ورڈ کا لاشٹ لیکچر ہے سارے منیو ہم نے سیکھ لیے اب ہمارا لاشٹ منیو جو رہ گیا وہ ہے ویو منیو تو ہم ویو منیو سے شروع کرتے ہیں سب سے پیدا جو ہمارے پاس آتی ہے اکمارڈ وہ آتی ہے ریڈ موڈ ریڈ موڈ کیا ہے یعنی کہ اس موڈ میں جا کے آپ کے پاس یہ سارے ٹور غیب ہو جائیں گے سوائے کچھ ڈیزائنگ والوں کے اور آپ اس میں ریڈنگ کر سکیں گے یعنی کہ اس میں آپ ایڈٹ وغیرہ یا مطلب لکھ نہیں سکتے اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں فول موڈ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمانڈ کس طرح استعمال ہوتی ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس جس طرح ایک بھوک ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ رائٹ اور لیفٹ پہ ایرو شو ہو رہے ہیں یہ ہم نے پارڈ لیا فول پڑھنے کے بعد ہم اس کا زوم بھی یہاں سے کار سکتے ہیں کامیہ زیادہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ اس پہ ون ٹونٹی آرہا تھا اس کے بعد ہم اس کو ایسے نیکس کریں گے تو اس کے اگلے پیج آ جائیں گے آگے جو جو بھی ہم نے بنائے ہوں گے یا ہماری کوئی بھوک ہے تو وہ ریڈنگ موڈ میں آ جائے گی ریڈنگ موڈ سے ہم بیک جانے کے لیے کی بورڈ کے رائٹ سائیڈ پہ ساب سے ٹاپ پہ اسکیپ کمانڈ ہوتی ہے وہ پریس کریں گے بٹن جو ہے تو وہ واپس آ جائے گا جو ہم عموماً کام کرتے ہیں وہ پرنٹ لے اوٹ میں کرتے ہیں ابھی یہ جو ہم جس موڈ میں ہیں یا جس ویو میں ہیں وہ ہمیں پرنٹ لے اوٹ میں ہیں یعنی کہ ہمارا پیج پہ پرنٹ کس طرح کائے گا ٹھیک ہو گیا وہ اس موڈ میں ہم ہیں اگر مزید ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہو کہ ہمارا پرنٹ کیسا آئے گا بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ ہم پرنٹ کمانڈ دیتے ہیں پرنٹ نکل آتا ہے ہمارے پیج پہ وہ اس پہ ساری رائٹنگ نہیں آتی آدھا آ جاتا ہے یا کچھ ایسا نہیں آتا اوپر سے نیچے سے لیفٹ سے رائٹ سے کوئی بھی ہمارا ایسا نہیں آتا تو لازمی یہ میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ بے شک پرنٹ لے اوٹ میں کام کر رہے ہیں بعض اوقات ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم پرنٹ دے رہے ہیں ہماری پیج سیٹنگ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ ہمارا پرنٹ نہیں ہوتا تو اس کے لیے ساب سے پہلے ہم فائل پر کلک کر کے اس پہ پرنٹ پر کلک کر کے ہمیں اس کا پرنٹ پریو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پرنٹ کس طرح کھائے گا یہ ہمارے پاس شو ہو گیا ہے کہ پرنٹ ہمارا کس طرح کھائے گا تو اس میں جو ساب سے زیادہ غور کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس پرنٹر پر پرنٹ نکالنا ہے وہ پرنٹر آپ کا یہاں سے سیلیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد اب ہمارا کوئی بھی پرنٹر ساتھ اٹیچ نہیں تو اس لیے یہاں پر شو نہیں ہو رہا اگر پرنٹر ہمارا اٹیچ ہوتا تو پرنٹر یہاں پر شو ہونا تھا اس کے بعد بلکہ میں آپ کو یہاں پر پرنٹ ویو سکاتا ہوں اس کا ایک الیدہ لیکچر بنا دیں گے کہ پرنٹ کرنے کی جو سیٹنگ ہے پرنٹ کہاں سے ہم کر سکتی ہیں اس کی سیٹنگ کیا ہے اس کے علاوہ اگر پرنٹر ساتھ اٹیچ ہو تو اس کی سیٹنگ کیا کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو میں الیدہ سکا دوں گا کسی دن ساتھ پرنٹر اٹیچ کر کے ابھی یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا جو ہے اوورویو کر لیتے ہیں یہاں پر لکھنا ہوتا جتنی ہم نے اس کی کاپیز لینی ہے ایک لینی ہے دو لینی ہے تین لینی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے اپنا پرنٹر سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پرنٹ آل پیج یہاں پر ہم پیج اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں انلی پرنٹ آرڈ پیج انلی پرنٹ ایون پیج اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کسٹم پرنٹ بھی ہے ہم اس پر کلک کر کے یہ نیچے پیج آگئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا ایک نمبر پیج آجائے سات نمبر آجائے دس نمبر آجائے پندرہ نمبر تو ہم اس کو سیپریٹ کس طرح کر سکتے ہیں ایک کاما یعنی کہ واو جس کو ہم بولتی ہیں ایک واو پانچ واو دس واو سترہ جو جو ہم نے نکالنے ہیں یہ کسٹم میں آجائے گا اس کے بعد آگے آجائے تھا کلیٹڈ یعنی کہ ایک جو پیج ہے اس پر کتنی کافیز آجائیں ٹھیک ہے وہ ہم یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ان کلیٹڈ کر سکتے ہیں کلیٹڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی اورینٹیشن بعض اوقات ہم سے یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ورٹیکلی اس کو پورٹریٹ میں سیلیکٹ کیا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو سیلیکشن ہوتی ہے وہ ہماری لینڈسکیپ میں ہوتی ہے تو وہ پھر پرنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں آئے گا یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی لینڈسکیپ اورینٹیشن میں چلا گیا تو زیاری بات ہے پیج کی سیٹنگ ماری جو ہے وہ اس میں تھی پورٹریٹ میں تو ہم نے یہاں پہ اگر لینڈسکیپ اورینٹیشن ہوگی تو وہ سیٹنگوں سے کافی زیادہ پیج حالی آ جائے گا درمیان سے پیج آدھا آ جائے گا تو وہ بھی پھر غلط ہو جائے گا اسی طرح وہاں پہ ہم نے پیج اے فور سیلیکٹ کیا تھا تو یہاں پہ ہم لیٹر کر دیتی ہیں یا لیگل کر دیتی ہیں تو وہ صحیح اس کا سائز نہیں آئے گا یعنی کہ اس کی سیٹنگ حراب آئے گی اس کے بعد یہاں سے بھی ہم اپنے مارجن کر سکتے ہیں سیٹ پرنٹ کے وقت ہے اس کے بعد ون پیج پر شیٹ یہاں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پیج کی دونوں سائیڈیں جو ہے ٹو پیج پر شیٹ فور پیج پر شیٹ یہ ہم اس کی مزید سیٹنگ کر سکتے ہیں پیج سیٹ اپ پہ جائیں تو یہاں پہ بھی ہم جا کے مزید اس میں یہ پورٹ ریٹ ہے ملٹی پال پیج ہمارا نارمل ہے اس کے بعد ہم اس میں سے سیٹنگ پیج کی کار سکتے ہیں مزید پرنٹ اپشن ہے لی اوٹ ہے کس طرح کا اس کا لی اوٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ موٹا موٹا پرنٹ کا اوورویو تھا اگر آپ کا اس کے ریلیٹر کو سوال ہو اکثر بندے جو ہیں وہ پرنٹ میں نکام ہو جاتے ہیں ان کو پرنٹ کی سمجھ نہیں آتی ہیں اس کی پرنٹ کی جو ہے وہ شارٹ کٹ جو کمانڈ ہے وہ کنٹرول پی ہے ٹھیک ہو گیا کنٹرول پی کنٹرول کو دبا کر سنا ساتھ پی دبانا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں شاید شو ہو جائے یہاں پہ نہیں شو ہو رہی تو میں کی بورڈ سے کنٹرول پی سلیٹ کروں گا تو پھر بھی یہ آ جائے گا آپ کے سامنے اگزٹ جاتے ہیں نیکس ہمارے پاس آ گیا ویب لیاؤٹ ہے کہ اگر ہم اس کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں یا کوئی بھی ویب سائٹ ہے وہاں پر یہ کس طرح کا شو ہوگا تو اس کے لیے یہ ہے ہمارے پاس جو جس طرح ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ جس طرح ہمارے پاس سیٹنگ آتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے ہم دوبارہ پرنٹ لیاؤٹ میں جائیں گے اس کے بعد اس کی آؤٹ لائن ہے اس کے بعد کلوز آؤٹ لائن ویو کر دیں ٹھیک ہے ویو پہ جائیں گے ڈرافٹ ہے ہمارے پاس اگر اس پہ ہم نے ڈرافٹنگ کرنی ہو تو وہ ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈرافٹ کو ہم واپس کرتے ہیں واپس پرنٹ لیاؤٹ پہ جاتے ہیں ہم نارمل پہ آگے نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ آ جاتی ہے وہ ہے رولر رولر کیا چیز ہے کہ ہم نے بعض اوقات پیج کو رائٹ لیفٹ یا جہاں پہ بھی اس کی فیٹنگ کرنی ہو وہ کر سکتے ہیں شور رولر نیکسٹو یور ڈاکومنٹ سے یہ میں آپ کو اس پہ سمجھا دیتا ہوں یہ چیز یہاں سے بعض اوقات اگر ہم نے مارجن خود فیٹ کرنے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں رولر کو گما کر یہ اس کو رولر ایکٹیو کرنے ہو تو یہاں سے کلک کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں you can see and set tab stops move table borders and line up objects in the document بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم جب بناتے ہیں کوئی table تو اس کو برابر اسوں میں تقسیم کرنا ہو تو وہ equal ہم سے نہیں ہوتا تو رولر کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں اس کے پاس grid lines جس طرح ہم جب چھوٹے ہوتے تو اس پہ graph پہ ہم مختلف چیزیں بناتے تھے تو وہ اگر graph کے اوپر کام کرنا ہو کوئی ہم نے drafting کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد navigation pane ہے ٹھیک ہے navigation pane یہ ہے کہ ہم نے direct کسی headline پہ جانا ہے تو headline یہاں سے select ہوگی سرچ کریں آ جائے گی اسی طرح ہم page ہمارے پاس page کافی زیادہ ہیں تو ہم کسی page پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ show ہو جائیں گے کسی بھی page پہ ہم direct جا سکتے ہیں results ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد zoom ہم اس کو جتنا بھی zoom کرنا چاہے وہ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں جو normal zoom ہوتا ہے وہ 100% ہوتا ہے بعض اوقات آپ دیکھیں گے آپ سے setting خراب ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ normal نہیں ہو رہا یا زیادہ یہ مطلب چھوٹا ہو گیا بڑا ہو گیا تو ہم view میں جا کے اس کو ہماری جتنی بھی setting خراب ہوئی ہے مثلا یہ 200% پہ ہم کر کے اوقع کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی شکل آ جاتی ہے تو آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ نے simply view پہ جانا ہے اور یہاں پہ جو 100% پہ کلک کریں گے تو یہ واپس آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد zoom پہ کلک کر کے ہم page ویڈز کے برابر یعنی جتنی اس page کی چڑھائی ہے یہ screen جو میں یہاں سے یہاں تک نظر آ رہی ہے وہ ہو جائے گی text بھی یہاں تک ہم لکھتے جائیں گے اس کی چڑھائی کے مطابق یہ ہو جائے گا all page بھی ہو جائے گا یہاں سے آپ اپنی مرضی کا جس طرح مرضی یا zoom fit کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ one page ہمارے پاس view ہوا ہے یہ already one page ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ابھی ایک page ہمارے پاس show ہو گیا اسی طرح اگر multiple page پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس سارے page تین تین کار کے show ہو جائیں گے ابھی ہمارے پاس تین ہی ہیں تو وہ جتنی بھی windows ہوں گے سامنے show ہو جائیں گے اس کے بعد page ویڈس ہیں مارے پاس جس طرح کہ وہ zoom میں بھی مارے پاس موجود تھی مارڈ وہاں سے بھی ہم یہی چیز کار سکتے تھے تو یہ مارے پاس لیدہ بھی موجود ہے یہ یہ پورا جو panel ہے یہ zoom related ہے یہ چیزیں show کرنے کے لئے رولر ہے گریڈ لائن ہے نیوگیشن پین ہے یہ جو چیز ہے یہ ریڈ موڈ ہے پرینٹ لیا اوٹ ہے اتنی یہ پہن جو ہے یہ views کے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جو ہمارے پاس نیکس کمانڈ ہے وہ آ جاتی ہے نیو وینڈو کی یہاں سے ہم اپنی نیو وینڈو اوپن کار سکتے ہیں نیو وینڈو اوپن کار کے ہم اس پہ کام کار سکتے ہیں یعنی کہ اسی اسی میں ایک اور شیٹ اوپن کار لینا یہ بھی یہاں پہ رہے اور اسی فائل میں ایک اور شیٹ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد arrange all یہ ہم واپس اس کو 100% زوم پہ کریں گے جو ہمارے پاس آیا ہے arrange all arrange all پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس سارے کا سارا arrange میں آ جائے گا سارے پیج جو ہیں وہ arrange میں ہو گیا یعنی کہ اگر ہم کوئی بھی table بنایا ہے تو اس کو select کار کریں جال پہ کلک کریں گے تو وہ اس کی ساری setting spilt جو ایسا بھی ہم فرض کریں یہ ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیچے move ہوں اتنا ایسا جو ہمارا move now ٹھیک ہے یعنی دو پین ہمارے پاس کام کریں تو ہم اس پہ کلک کریں اوپر رہ کے ہم اس طرح کریں گے تو یہ اوپر والا پیج چلتا جائے گا اوپر سے اور نیچے رہ کے کلک کریں گے تو یہ چلتا جائے گا یعنی یہ ہمارے پاس دو پین آ گئے ہیں اس کو ہم remove کر دیں گے یہ تھا ہمارا مکمل میکرو سافٹ ورڈ کا بگنرز کے لیے لیکچر کورس ٹھیک ہے یہ بالکل میں نے آپ کو ایک کام جس طرح اکیڈنزز میں پڑھاتے ہیں یہ ان بچوں کے لیے میں نے ڈیزائن کیا تھا میری کوشش تھی کہ جو بچے اکیڈمی نہیں جا سکتے یا جن کے گار شہر سے دور ہیں یا ان کی مجبوری ہے کہ وہ اکیڈمیز میں یا شہر میں نہیں جا سکتے تو یہ کورس وہ کار سکیں اور میں نے اس کو کوئی اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں سمجھایا بلکل بے سکسا بگنرز کے لیے اگر آپ ایڈوانس سکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا بھی اگلیدہ کورس ڈیزائن کروں گا جو کمارز ماری رہ گئی ہیں یا زیادہ ڈیپ کام کرنے کے لیے تو وہ کورس بھی میں ڈیزائن کر دوں گا آپ کے لیے ابھی میں نے جس بگنرز کے لیے جو بلکل ہی نہ کمپیوٹر کو سمجھتے ہیں نہ ایم ایس ورڈ کو نہ ایکسل کو ان کے لیے یہ ڈیزائن کیا تھا اگر ہمارا جو کورس ہے ایم ایس ایکسل کا ہوگا میکرو سافٹ ایکسل کا وہ بھی اسی طرح بلکل بگنرز کے لیے آسانی سے سمجھانے والا جس طرح کلاس میں ایک بچے کو سمجھایا جاتا ہے ایسے ہی میں ڈیزائن کروں گا اس میں بھی زیادہ رکمان یہ ہی ہیں جسٹ اس میں جو اس میں اور اس میں ڈیفرینس ہے کہ وہاں پہ ہمارے فارمولاز آ جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس سیلز آ جاتے ہیں ٹیبلز آ جاتے ہیں روز آ جاتے ہیں وہاں پہ سمجھیں کہ ڈیٹا کیلکولیشن کا زیادہ کام ہوتا ہے یہاں پہ ہم ڈرافٹنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ ڈاکومنٹیشن کے لیے ائرپورٹس کے لیے یوز ہوتا ہے اور جو ایکسل ہے وہاں پہ فارمولا یوز ہوتے ہیں جو ڈیٹا ہے وہ پرسیس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو ابھی ہم ایکسل بھی کریں گے وہ اس کا کورس تھوڑی ہوگا کیونکہ یہی چیزیں اس میں بھی ہیں یہی منیوز اس میں ہیں یہی اس میں آئیکن ہیں زوم بھی اسی طرح ہوگا ویو بھی اسی طرح ہوں گے ڈزائن بھی انسرٹ بھی اس میں بھی جو پیج کی سیٹنگ ہے مارجنز ہیں یا اس میں جو ہم لیفٹ رائٹ یا سینٹرلائز کرتے ہیں جسٹیفائی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں بھی ہوں گی ٹھیک ہے اس میں جسٹ ایک فرق ہوگا وہاں پہ تھوڑا سا کام کرنے کا طریقہ علیدہ ہوگا ہم نے کسی چیز کو مرج کرنا ہے کسی چیز کو کمبائن کرنا ہے یا کسی چیز کو علیدہ علیدہ کرنا ہے تو وہ ساری سیٹنگ میں آپ کو اس میں سمجھاؤں گا ابھی آج کا ہمارا جو میکرو سارٹ ورڈ کا لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے مزید اس طرح کے کورس کرنے کے لیے ویڈیو سیکھنے کے لیے آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتی ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لرن وید مدسر اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ